میرا اور ویسٹیج کا جو کہتے ہیں نا سب کچھ ایک جیسا چلا ہے بارہ سال ہو گئے ویسٹیج میں پار ٹائم اس کام کو شروع کیا تھا جب ویسٹیج ہماری جندگی میں آیا تھا تو میں ایک بہت بڑی نامچین کمپنی کے اندر فارما کمپنی کے اندر ایریا بزنس منیجر کی پوزیشن پر کام کر رہا تھا آج جب میں گھر سے چل کے یہاں کے لئے نکلا دا تو رستے میں میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ سٹیج کے اوپر تو ضرور بلائے جائے گا پر میں لوگوں سے بات کیا کروں گا بڑا ایموشنل ٹائم ہے کیونکہ بارہ سال پہلے جب ویسٹیج کو شروع کیا تھا تو ہم اور ہماری کمپنی کے جو منیجمنٹ ہیں ہم ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور اکثر ایک بات سوچا کرتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا ہم آپس میں کہتے تھے ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہم سٹیڈیم کے اندر اپنے پروگرام کو کر رہے ہوں گے اور ہزاروں لوگ ہوں گے اور آج جب میں یہاں پر آیا تو میں نے دیکھا سٹیڈیم بھی نہیں اتنے بڑے جنیشن مشاپار کے اندر ہم یہ پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں اور آج یہاں تقریباً سات ہزار سے بھی زیادہ لوگ آلیڈی یہاں پر آ چکے تو جو میرا سپنا تھا اور ویسٹیج کا سپنا تھا آج وہ دونوں پورے ہو رہے ہیں میں بہت سارے لوگ کو یاد کر رہا تھا جب میں گھر سے یہاں پر آیا کہ بارہ سال پہلے جب میں نے لوگوں کو یہ بزنس جوائن کرنے کے بعد بتانا شروع کیا تو لوگوں نے ایک ہی بات ایک ہی رائے دینی شروع کری تھی کہ اچھی بھلی نوکری چل لیے اس کو کرتے رہو یہ کہاں جا رہے ہو اور ایک ایسی کمپنی جس کا خود کا بھوشہ اگر ابھی کچھ بھی پتا نہیں ہے اور ایسی کمپنی کے ساتھ میں تم اپنے بھوشہ کو تلاس رہے ہو سب نے منہ کیا تھا لیکن من میں پتا نہیں کیا بات تھی کہ میں لگا رہا اور آج جب میں یاد کر رہا تھا کہ آخر وہ کونسی چیزیں تھی جس نے بارہ سال تک ویسٹیج کے اندر روک کے رکھا اور آج زندگی کو بدل کے رکھ دیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ میں بھی بہت بڑا ڈریمر تھا اور ہماری منیجمنٹ وہ بھی بہت بڑی ڈریمر ہے ان کا بھی اپنے ڈریم کے پرتی کمیٹمنٹ پورا ہے اور ہمارا بھی اپنی ڈریم کے پرتی کمیٹمنٹ پورا ہے ویسٹیج کے پاس بھی پیشنس ہے کہ جو ڈریم وہ لیتے ہیں جو کمیٹمنٹ وہ پورا کا پورا اس میں دکھاتے ہیں اور جب تک وہ اچھیب نہ ہو جائے تب تک پیشنس کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور یہی بات میرے بھی اندر رہی ہے اور ان بارہ سالوں میں میرا لائف پورا کا پورا بدل گیا نوکری کرتا تھا آج دس سال ہو گئے نوکری سے ریٹائرمنٹ لیے ہوئے جب بزنس میں آیا تھا ٹو ویلر ڈریب کرتا تھا آج کے ٹائم پر اپنی آڈی کیو تھری ٹو تھوزن فوٹی سے ڈریب کر رہا ہوں چار گاڑیاں لے چکا ہوں اس بزنس میں آنے کے بعد میں ساتھی ساتھ میں بائیس بار ویدیش شیاطرہ کر چکا ہوں ویسٹیج کو جوائن کرنے کے بعد میں یاد کرتا ہوں کہ جب میں نوکری میں تھا تو میرے لئے نینی تال مسونی بھی جانا کتنا مشکل ہوا کرتا تھا کیوں کبھی پیسے کا جگار نہیں ہوتا تھا پیسے آ جاتے تھے تو سمیں نہیں ملتا تھا لیکن آج بائیس بار ویدیش شیاطرہ ہو چکی ہے اور جبکہ ابھی ویسٹیج اور ہماری ایک شروعات ہے پکچر تو ابھی باقی ہے کیونکہ آج جب ہم دو ہجار کروڑ میں اتنا سب کچھ ارن کر چکے ہیں تو سوچ کے جرہ دیکھئے دو ہجار بیس جب ہم پانچ ہجار کروڑ کر رہے ہوں گے تب کتنی جندگیاں بدل چکی ہوں گی جب بزنس میں آیا تھا گھر کا سپنا تھا آج دو ہجار دس میں پہلا گھر بنایا لکھنو میں آیا ابھی ابھی ایک لاسٹ یئر اپنے لئے فلیٹ لیا تقریباً سکشی فیب لیک روپیج کا اور ابھی کچھ مہینوں میں اس کے اندر میں جا رہا ہوں نہ کہ صرف اپنا گھر ویسے ویسے میں بڑا ہو رہا ہوں میں آپ کو ایک ہی میسج آج یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بھی بڑے ہونا چاہتے ہیں تو کسی مضبوط رسی کو پکڑ کے رکھئے اور وہ مضبوط جو سسٹم ہے وہ ہے ویسٹیج کا پاورفل سسٹم کہ اگر آپ ڈریم دیکھتے ہیں ویسٹیج کے ساتھ میں جھوڑی رہیں اپنے ڈریم کے پردی کمیٹیٹ رہیں اور ساتھی ساتھ میں پیشنز کے ساتھ لگے رہیں آج کا دن ہمارے اچھی ورس کا ہے so thank you so much wish you all the best